ایک بدھ پرست بادشاہ نے ایک مسلمان عورت سے کہا کہ تو اس بدھ کو سجدہ کر ورنہ تجھے اور تیرے بچے کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دوں اس عورت نے سجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال تھی اور اپنے دین پر مضبوط تھی ظالم بادشاہ نے اس کی بچے کو گھوٹ سے چھین کر آگ میں پھینک دیا عورت یہ دیکھ کر کام اٹھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا دکھ اور غم سے رونے لگ چانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے میں تو نہیں مرا میں زدہ ہوں اور اے ماں تو بھی آگ کے اندر آجا یہاں تو بہت لطف ہے تو بھی حق تعالیٰ کے دین کا موجزہ دیکھ لے اے ماں تو بھی اندر آجا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آدش نمروت کے گلزار ہونے کا بھیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا تو اس کے لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کے بعد تمام لوگ جو یہ تماشاں دیکھ رہے تھے وہ بھی آگ میں کوت پڑے اور سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا مشاہدہ کیا وہ یہودی روسیا ظالم بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور آگ سے کہا تجھے کیا ہو گیا کہ تُو اپنے پرستش کرنے والے پر بھی رحم نہیں کرتی اور ان فرزندان توحید کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوہ کر رہی ہے یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے تیری وہ جلانے کی صلائیت کیا ہو گئی آگ نے کہا کہ اے کافر میں وہی آگ ہوں ذرا اندر آجا تاکہ میری تپش کا مزا چکھ لے میری طبیعت میں اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوتی لیکن میں وہ تلوار ہوں جو خدا کی اجازت کے بغیر نہیں کارتی رومی کہتے ہیں کہ جب تم اپنے اندر غم محسوس کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ غم بھی خدا کے حکم سے ہی اپنا کام کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے رازی ہو جائیں گے تو سزا بھی ہٹا لیں گے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی میں بدل جاتا ہے اور قید بھی آزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے